اسلام علیکم ایوریون آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایزی سینوچ اس کے لئے ہمیں بوائل آلو اور بوائل چکن چاہیے دونوں کو ساتھ بوائل کر لیں اس کے بعد ہم ایک پین لیں اس میں اوائل ڈالیں گے تھوڑا وہ گرم ہوگا تو پھر ہم اس میں ہمارا بوائل چکن ڈال دیں گے جب بوائل چکن ڈالیں گے تو تھوڑی دیں رک جائیں گے اور جب رک جائیں گے تو وہ خود بخود ہی پکتا جائے گا اور ویسے بھی آج کل گیس کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے تو کراچی میں گیس بھی نہیں تو ہم یہ بنا رہے ہیں بڑی مشکل سے اور جلدی جھٹ پٹ بننے والا اب میں اس میں لسن ادرک کا پیس ڈال دیا ہے اب وہ لسن ادرک کا پیس ہے وہ تھوڑی دیر وہ پگ لے گا کیونکہ وہ کیوب تھا پر میں نے برف کے کھانے میں رکھا تھا اس وجہ سے وہ اس طرح کا اور ہے اب جب تک وہ پگلتا نہیں ہے تو ہم اور کچھ کر لیتے ہیں اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں تھوڑا سا کیا کرتے ہیں آپ بتائیں تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں نمک ہر چیز میں ڈلتا ہے اور نمک کے بغیر کوئی کھانا نہیں لسن ادرک نمک اب ہم زیرہ ڈال دیں گے زیرہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں کالی مرچے ڈالیں گے اپنی مرضی سے آپ ڈالیں آپ کو جتنی پسند ہے آپ اپنی ڈالیں میں اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ڈالوں گے لال مرچے ڈالیں گے پسی ہوئی یہ بھی اب اپنی مرضی سے ڈالیں زیادہ سپائس ہی کھاتے تو زیادہ کم تو کم اپنی مرضی سے پھر اس کے بعد ہے کوٹی ہوئی لال مرچے ڈالیں گے وہ بھی اپنی مرضی سے آپ ڈالیں نہ بھی ڈالیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ بس میں اپنی مرضی سے ڈال دیوں اس کے بعد جو میں نے آلو بوائل کیے تھے ان کو میں اچھے سے پیس لوں گی اتنا زیادہ نہیں بس تھوڑا تھوڑا پیس لیا اس کے بعد جو میں نے جو چکن میں مثالہ وغیرہ لگایا تھا اور اس کو فرائی کیا تھا وہ ہو گیا اب اس میں میں اس کی کلر بھی چینج ہو گیا اور میں نے آئل تھوڑا ڈالا تھا زیادہ ہی ڈالا اور اب میں اس میں جو میں نے آلو میش کیے تھے وہ آلو ڈال دوں گی میش کیے آلو اس میں ڈال دیا ہے پھر اب اس کو مکس کرنا ہے جب مکس کر لیں گے ان کو تو ان کی شکل کچھ ایسی ہوگی اور پھر فلیم آف کر دیں گے اس کے بعد بریڈ لیں گے بریڈ نکھا لیں گے اور اس کے بعد ایک بریڈ لیں گے اس کے اوپر یہ جو مثالہ بنایا تھا وہ لگائے اور باقی اور بھی چیزیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی اور اس طرح بنا کے نکال کے کھا لیں کیسپ کے ساتھ باقی آپ کی مرضی آپ بہت ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی جو آپ کے پاس اویلیبل ہے موسیقی موسیقی موسیقی